بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو یہ اس بارڈر کے اوپر ہے کافی سارے دوست جو ہے نا وہ کال کر کے یا واتس اپ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم جو ماربل لگانے لگے ہیں اور اس میں ہم پٹی استعمال کریں یہ بلیک پٹی استعمال کریں یا پھر کسی اور قسم کی پٹی استعمال کرنے یا پھر اس بارڈر کو استعمال کرنے تو آج اسی ٹوپک کے اوپر ویڈیو ہے آپ دیکھیں جب اپنے گھر میں اپنے کمروں میں یا حال میں جب بھی آپ ماربل لگاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ خوبصورتی بھی بڑھ جائے تو اس خوبصورتی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے مزید بڑھانے کے لیے لوگ مختلف قسم کی جو ہے نا اس میں ڈیزائن بناتے ہیں اور کچھ لوگ سمپل بھی لگا دیتے ہیں اس سمپل ماربل لگانے میں اور اس بارڈر لگانے میں کچھ اتنا خاص فرق نہیں ہوتا اتنا زیادہ کوئی ایکس کا خرچہ نہیں ہوتا جب آپ اس بارڈر کو لگاتے ہیں تو یہ بارڈر آپ کو جو ہے نا پنجاب سے اسی سے سو روپے فٹ کے درمیان آپ کو مل جائے گا اس کا جو ہے ایریا یہ پانچ انچ اس کی چوڑائی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے یہ ایک فٹ وقت آپ کو مطلب اسی سے سو روپے فٹ میں آپ کو پنجاب سے مل جائے گا کسی بھی جگہ سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو باقی اگر جو پٹی ہوتی ہے وہ اگر تین انچ کی آپ پٹی لگاتے ہیں تو وہ آپ کو اگر پٹی سے روپے فٹ میں وہاں سے مل رہی ہے تو یہ اس سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے یہ اس کا ڈبل ایریا بھی کور کر رہا ہے اور خوبصورتی جو ہے نا اس کو بھی بڑھا رہا ہے بہت ہی زیادہ یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈیزائن بھی یہ ڈیزائن بھی اس میں مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں آپ کسی بھی بارڈر والی شاپ پہ چلے جائیں گے تو وہ آپ کو مختلف ڈیزائن دکھا دیں گے اور پھر ڈیزائن کے حساب سے اس کا ریٹ بھی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے آپ دیوار کے ساتھ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ لیں کہ دیوار کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ایک پٹ ماربل لگا لیا ہے اور ایک پٹ ماربل لگانے کے بعد سمپل جو ہے نا آپ اس بارڈر کو لگا دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کو کیونکہ کیمیکل سے لگایا جاتا ہے کیمیکل سے جوڑا جاتا ہے اس کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے یہ پلین ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ کاغذ لگایا جاتا ہے اور اس کو آپ نے یوں سیدھا نہیں لگانا یہ سائٹ جو ہے اس کو اوپر نہیں لے کے آنا اس کو یہ سائٹ جو ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہیں اور یہ سائٹ اس کی اوپر آ جائے گی جب یہ سارا مکمل بارٹر بھی لگ جائے گا اور آپ کا ماربل لگ جائے گا اس کے بعد جو پالش والی مشین ہوتی ہے رگڑائی والی یہ سارے کو پالش کر کے ایک جیسا کر دیتی ہے تو دوستو یہ بارٹر آپ کو جو ہے اتنا زیادہ مہنگا نہیں پڑتا ہلکی سی کاؤس جو ہے وہ پٹی کی نسبت تھوڑی سی زیادہ آتی ہے اور آپ کا گارج سے مزید خوبصورت ہو جاتا ہے اور اگر آپ بازل کا ماربل لگاتے ہیں بلکل بازل جو آپ کا ماربل کنزور سے کنزور ماربل کلر میں ہوگا نا تو بھی اس کے ساتھ اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ